بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر صدرہ صدق اور اس وقت موجود ہوں مظفرگڑ میں مظفرگڑ پنجاب کا بہت ہی ذرخیص کتہ ہے جنوبی پنجاب کا اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو جب ہم خجور کی بات کرتے ہیں عام کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی خدا نے اس علاقے کو بہت نوازا ہے اور جو رس دیا ہے یہاں کے پھلوں کو اس کا اثر یہاں کے لوگوں کی مزاج میں بھی ہمیں نظر آتا ہے آج مظفرگڑ میں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوئی جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا اور ہمارا ایک پروگرام بھی ہے میں نے پاکستان بنتے دیکھا اور ان سے بات کریں گے جناب رشید احمد خان شیروانی رشید صاحب بڑی خوشی ریاق سے بات کر کے اور آپ کو دیکھ کے کیونکہ ہم آج آزادی کی نعمت سے اتفندوز ہو رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں جو حالات ہیں یا فلسطین میں جس طرح کی حالات ہیں اور یہ حالات دے کر ہمیں آزادی کی نعمت اور بیتر لگتی ہے اور ہم آپ کو خوش کسمت تصور کرتے ہیں تو آپ نے پاکستان بنتے دیکھا آپ کی عمر کی تنی تھی جب پاکستان تلا میں نے 11-12 سال کی تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے تیسری جواب پاس کر چکا تو کس شہر میں رہتے تھے تحصیل گوھانا ایک شہر تھا زلہ روتک کی تحصیل تھی اچھا زلہ روتک یہ کس سوبے میں یہ پنجاب میں اچھا پنجاب میں مشہر کی پنجاب جو کہلاتا ہے تو مشہر کی پنجاب میں تو آپ کو کیا آپ کے ذہن میں یاداشتیں ہیں کہ جب پاکسان بنا یا اس سے پہلے جب یہ تحریک چلی تھی تو کیا ہو رہا تھا میرے ذہن میں یہ یاداشتیں ہیں کہ جب یہ تحریک چلی کہ کائد اعظم نے وہاں دورہ کیا تھا تو میں سے چکے بچپن تھا میرا مہران یہ ضرور ہے کہ کائد اعظم نے دورہ کیا تھا جنہ کے بڑے نعرے لگایا تھا اس وقت کی بات ہے کہ پاکستان کے لیے جد و جہد ہو رہی تھی پاکستان بن رہا تھا تو بڑے سکول کے بچوں کے گیاں اور نوجوانوں کے گیاں جروس نکلا کرتے تھے پاکستان کی بڑے ضرورت سکتہ کی تحریک چلی ہوئی تھی میرا اپنا بھی ایک یہ ہے مجھے یاد ہے بہت اچھے لگے لئے کہ میں نوجوان سے ہم بچے تھے لیکن بڑے جوش کے ساتھ میں آگے سلسلے کے اندر ہوتیا بیتے تھے اور جب یہ پاکستان پڑھنے کا اعلان ہوا تو اس کے بات پر ہمارے اعلان پر حملے ہونے شدو ہوئے اور یہ بڑی شکریفیہ میں دی گئی لگے ہمیں خود اللہ تعالی کی فضل سے بارشیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم بچے تو رشید صاحب آپ نے خود ہی کہاں حملے ہوئے پاکستان تو دلائل کی میز پر گنا تھا اور اس کو لڑ کر حاصل نہیں کیا گیا اور دلائل سے ہی قائد اعظم یہ مقدمہ جیتا تھا لیکن یہ جو فساد ہوئے یہ تو جب یہاں سے لوگ وہاں گئے وہاں سے جہاں آئے تو پھر یہ فساد ہوئے یہ جب اعلان ہو گیا پاکستان بننے کا اس کے بعد یہ وہاں نے فضال کرنا شروع کر دیا تھا وہاں یہ اصل بات یہ تھی اور انہاں جذبات یہ تھے پاکستان بنانے کی تحریف سے کہ میں بتاؤں کہ ہمارے فہر میں جوزی شافیہ علی خان وحافت سے تھے وہ ہمیشہ امیلے بنا کرتے تھے بہت بڑے جمیدار تھے امالا ڈیویجن کے بہت بڑے جمیدار تھے تو ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نے انہوں نے جوزی حکر شاہد صاحب وحافت تھے ایک سفید پوچ تھے جوزی حکر شاہد صاحب وحافت تھے لیکن سفید پوچ تھے تو ان کو کھڑا کر گیا اسے کاملے میں اور اسے کاملے میں جوزی شاہ پر لکھا کہ تمانے دفتوں اچھا اچھا تو مسلمانوں میں بڑا جوش و خروش تھا جب اعلان ہو گیا تو پھر آپ لوگوں نے پھونک اس کا ایک بات اور بتاؤں میں اکثر دوستوں میں بھی ذکر کیا کرتا ہوں کہ ہم دو بچے تھے جب پاکستان بنانا تو میرے والدہ وہ ایک بابی میرے بو وہاں تھی ایک بھائی میرے پوز میں تھے اچھا دوسرے بھائی میرے پانی پت میں رہا کرتے تھے وہ تو اتنا جب اعلان کر دیا کہ یہاں سے آپ نے جانا ہے حجرت کرنی ہے چھوڑ رہنا ہے یہاں سے تو بڑی دکھ اور تکلیف کی باتی بڑوں کے لئے والدین کے لئے میں نے دیکھا تو ان کو تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑا سا مطلب ہے ان کو تکلیف ہی سے اور میں اپنی پوزیشن یہ بتا رہا ہوں کہ ہم بچے جو سے یہ سچا کر دیا میں ہمیں خوش ہی ہو رہی تھی کہ ہم پاکستان جانا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اپنے گھر سے ساڑا سامن پہلے ہمیں اعلان کیا گیا کہ گاڑھی آئیں گی ان میں جاؤ گے اور پھر آگے جاؤ گے کہ یہ کہ تم باہ جاؤ گے لیکن دو دن کے بعد پھر اعلان کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگوں نے پیسہ جانا ہے تو وہ پیدل ہم نے جانے کے لئے اتنا خوش تھا میں کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں پاکستان جا رہے ہیں یعنی پاکستان کی اندھی اتنی اس وقت جوٹا فروٹا جدما تھا وہاں کہ ہم پھر وہ اپنا سامان میں میں نے اپنے سر پر ڈھوا شہر سے بھابلا کے رکھا وہاں کے پر ہمارے اپنے کوئی پہنسے تھی کوئی بید تھے تو اپنے پاس تھی اپنے پاس تھی تو آپ کو جو سارا منظر نامہ ہیں صورتحال ہیں جو ٹرین کے واقعات ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا نہیں وہ نہیں کرنا پڑا لیکن پیدل ہم کافلے میں شکر میں جب چلے ہیں تو راستے میں ہمیں بڑی سکالی دیکھنی پڑی شکھوں نے اور جاٹوں نے انہوں نے ایسے کھڑ ہوتے تھے جب یہ کافلہ گزر رہا ہوتا تو ازار شکھ کھڑ ہوتے تھے جاٹ کھڑ ہوتے تھے یہ اس طرح انہوں نے کئی دور بڑی تقریفیں دیتے تھے کئی دور ایسے ہوئے میں نے اپنے آنکھ سے دیکھنا ایک ماں کی گزر چھوٹا سا بچہ وہ اس طرح کھڑے ہیں وہ اس طرح نیردہ مار بچے یہ اپنے آنکھ سے میں نے اپنے آنکھ سے دیکھنا اور بھی دور کھڑ جو پوڑ ہوتے وہ ہمارے ساتھ تھے وہ ہمارے ساتھ تھے ان کو میں نے کہا وہ بڑی بطویزیاں پہ تو ایک جگہ تھی کی خاتہ بپر پوڑ ہوجو ہے میں نے وہاں وہاں کی پھوڑ ہوجا وہاں بیٹھے تو اس نے اتفاق ایسا ہوا بڑی دھکت مریدی وہاں کھوڑ تھا وھگوڑ پہ لوگوں نے جہاں کیپ لگایا وہ کھوڑ سے پانی بڑتے تھے تو وہ گرکھوں نے ایک گرکھا آیا سے پائی اور اس نے آگے وہاں کی پوڑ پر کروڑا اس پوڑ کو ٹھوڑ دیا کو ٹھوڑ دیا تو بڑا یہ تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میں اس سے پچھلے کیمپ سے بچھڑ گیا تھا اپنے مامو وغیرہ سے میری والد اور میری والدار میری بابی جو تھی ہسپتار چلے گیا ملٹی کے ٹھکوڑ رہے دا بیمار ہو گیا تھا میں اکیلا گرمان کے مامو کے ساتھ اپنے مامو کے ساتھ تھا میں وہاں سے آ رہا تھا بچھے سے تو میں بچھڑ گیا تھا تو میں روتا وہ آ رہا تھا تو مجھے دو سپاہی بلے مجھے آ رہا تھا تو مجھے آپ پتہ لگتا ہے رہا تھا مجھے آپ پتہ کیا گیا دو سپاہی تھے انہوں نے مجھے روتا دیکھا تو بچھے کیوں رہے ہیں مجھے کہ بچھڑ گیا مامو سے گوھانے سے ہم آئے ہیں تو ہمارا جنب کہاں ہے شام کا ٹائم تھا بچھے بلکل نہیں گھرانا بلکل نہیں گھرانا گھونڈ لو تلاش کر لو جاؤں تو یہ ٹوکیاں آپ کو نظر آئیں گے ہمیں دیکھا ہمارے پاس آجانا بچھے وہ مجھے مل گئے تو ان کو کسی نے بتا دیا گھونڈ کو یہ ایسے گھونڈ کہنے کیا گھونڈ کا کھڑا تھا ماں کو ایک پاس بچھے لے بچھے لے جسی بھائی تھا اس کے پٹ مارا ہے اس کے پٹ مارا ہے اس حد تک مدرمہ میں یہ یہ سین اپنے آپوں سے دیکھے اس کے پٹ مارا ہے 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 یہ جو آپ نے سکھوں کا کہا وہ ایک تعلیق پڑھئے کہ سکھوں نے بڑے مظالم کیا مسلمانوں پر جب یہ تقسیم کا سلسل ہوئے لیکن تقسیم سے پہلے ان کرویا کیسے تھا اندووں کا تقسیم ایک اور بات میں آپ کو بتا لوں جہاں دکھے ہمارے شہر کا تعلق جب یہ تحریک چلی ہے اور یہ سن کو گونے لگا ہے تو ہندو ہمارے شہر میں چھوڑ گئے چھوڑ گئے چھوڑ گئے چھوڑ گئے چھوڑ گئے چھوڑ گئے تو ہندو چھوڑ گئے اس سے پہلے ہندووں پر ہم ہم وہ ہاں بھی تھے دیانت کے وقت سوال کیسے پہلے آپ ایک اور مواشرے میں رہ رہے تھے جہاں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کریشن بھی تھے تو لوگوں کے اپس میں رویہ کیسے تھے؟ میڈم بات یہ ہے کہ میں میرا بچپن تھا بارہ تیرا صاحب کی بچے ہیں؟ بارہ تیرا صاحب کی بچے ہیں؟ میرے بچے ہیں کہ سالان چھانا لگر کارا یا نہیں کارا میں نے کہا کہ ناکرہ جلال باکتے تھے میرے والی صاحب کے دوستے کو مجھے پارکتان بنے کے ہمارے لگے ہیں تو ہمارے پاس جو کھر میں یہ خاص طور پر یہ کھینی کے پر دمنا اور اس طرح کی کراکتی تھے یہ سارا سوماں تھا یہ سارا میرے والی صاحب نے ناکرہ جلال کیا تھا وہ دوست تھے وہ اگر ہم واپس آگے شاید ہم واپس آگے تو ہم لے لیں گے نہیں تو وہ دوست ہی تھی میں نے تو یہ دیکھا میں نے نہیں کسی کے سنگا ایسا وہاں ہوگا ہاں جنیدارا بھی تھا میں خود اپنے والی صاحب کے ساتھ میں نے کھٹوں میں گیا ہوں وہاں سے کھٹوں تو دو میرے والی ایک اپنے والا وزیر پورا میں نے وہاں دیکھا ہندو بیان بارے ملا رہے تھے اور وہاں سے ملا رہے تھے یہ یہ یاد ہے کہ وہاں اس طرح کی طرف بھی اس طرح کی طرف آپ کیا پیسام دیں گے میں یہ پیسام دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے پاکستان یہ اسلام کے نام پر کرا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نارے رہا ہے یہ ہمیں مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کیا گئی ہمارے اکابرین کا بھی مطالب یہی تھا کہ جہاں مسلمان اکسریت نہیں لگے مہا مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ اسلامی حکومت ہو مسلمانوں کی حکومت ہوئی لیکن اسلام تو ہمارے پہلے بھی کہتا ہے کہ آپ اقلیتوں کے ساتھ میں یا غیر مسلموں کے ساتھ میں ان کے ساتھ پرادشا صلوک کیا جاتا ہے انسانیت والا صلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے ان کو توفر بھییا جاتا ہے ہر طریقے سے انہیں اسلام بھی کہتا ہے تو ایسی بات تھی کہ یہ ایک مسلمانوں کا مطلب گیا لیکن میڈم مجھے اس چیز کا بہت دکھ لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ پاکستان جس کو ہم نے مانگا تھا جو ہمیں ملا تھا وہ پاکستان ہمیں نظر لے اسی لئے فیض نے کہا تھا چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئے لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنی بھی لڑائیوں ہو رہی ہیں جتنا بھی استعمال ہو رہے ہیں وہ مسلمان ہی کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہی ہو رہے ہیں اور جتنی جنگ جنگیں ہیں اس میں شہید بھی مسلمان ہو رہے ہیں آپ نوجوانوں کو کوئی مشورہ دیں کہ وہ امن کے رستے پر چلے اور جو ہمیں ایک قوم بن کر آگے بڑھنے کا آج کی ضرورت ہے آج بہت ضرورت ہے انڈیا ہمارا دشمن تھا اور ہے آج ستوں کی آپ نے بات کی اس وقت ہم نے بہت ظلم کیے بعد میں وہ پچھتائے بھی بہت لیکن جن لوگوں کے دنوں پر اتنے گہرے گاؤں لگے ہیں وہ برحالے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے ان کے بچے آمار دیئے گئے ان کی بیٹیوں کی عصتیں وہاں خراب ہوئیں تو آج بھی دیکھیں ہندوستان ہمارے بہت سارے دشمنوں سے مل کر ساتھیں کر رہا ہے ہم کیا کریں کس طرح موت ہی دو کر اصل بات یہ ہے یہ ہندو بنیا جا ہے یہ ہندو بنیا جا ہے اس کی اپنے سرشتی الگ ہے اس کی اپنے الگ ہی ایک طرح خصلت ہے کہ اس و پاکستان کی تحریک بھی اسی بھی نہ پڑنا کسی زمانے میں صرف ایک کانگریس سے بات با کرتے تھے اور اس پر سارے لوگ مسلمان بھی وقائدیاتوں بھی کانگریس میں رہے ہیں لیکن ان کے روئیوں کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ کہ اس طریقے سے انہوں نے شنصرہ شروع کیا تھا کہ انہوں نے سکھ شیم ہے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی وہ ایک مسلمانوں کے ایک غلط اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو اس میں صرف ایک مسلمانوں کی ایک رماد تھی جو پاکستان مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ تھی جو اس وقت مطلب تحریک چلا رہی تھی رہے سارت بھی اس کا بکر رہی تھی قائدازم نے مسلم لیگ کی قیادت سبھال لی اور اس سے بھالنے کے بعد تحریک اوٹھا گیا تو اثر بات یہ ہے کہ ہندووں کا روئیہ ہی کچھ اس کا پہلے بھی اثر انہیں کی وجہ سے پاکستان محال انڈیا مسلم لیگ بنی اور انہیں کی وجہ سے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا ہندووں کی اپنی ایک سرشت ہے انہیں کی اپنی ایک فطرت ہے وہ اس طرح کرتے ہیں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کشمیر کو چھوڑے کشپورک تو یہ مترازہ علاقہ ہے انہوں نے اپنے ہندوستان میں مسلمان ہیں اس کروڑ مسلمان ہیں انہوں کے ساتھ کا حثر کرتے ہیں انہوں نے حیسائیوں کے ساتھ کیا جائے انہوں نے چھوٹی قومو کے لوگ گریم لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو یہ وہاں ذات پاتھ کی تمیز اور یہ چیز کی وجہ سے وہاں انسانیت والی بات نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ پاکستان بننے کی نوکت بھی آئی اور پاکستان بننا میں نے سمجھتا مرنہ اور رہ گئی بات یہ کہ ہم نے اسلام کے نام پر ایک حاصل کیا اور ایک زمانہ تھا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ پاکستان جو تھا دنیا اسلام کو لیڈ کر رہا میں نے دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا ایک قائل گروہ کیا ہوا تھا ایک زمانہ تھا جب پاکستان باکستان نے دیکھا تھا پاکستان نے مقام حاصل کر رہا تھا مسلمانوں نے ہزاروں ساعت تک برے سیر پر حکومت کی اور انہوں نے تمام اقلیتوں کو جو ان کا حق کہ وہ دیا ان کے بہت سارے بابر کے اور باقی جو ہمارے اکبر بادشاہ ہیں ان کے دربار میں ہندو وزرا کے لیکن جب ہندووں کے پاس حکومت آئی تو وہ میرے حالے ایک سو سال تک بھی نہیں رہ سکی اور پھر یہ کئی ملک بانگے بلکہ ان کے پاس حکومت آئی نہیں وہ تو انگریج ہی تھے انگریج ہی تھے لیکن ہندووں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ قادی آزم نے اور ہمارے جو بڑے بڑے رہتماں ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ جب انگریج اس دنیا اس ملک سے چلے جائیں گے اور پاکستان بوجود میں آیا آپ کو سوچنا ہے کہ پاکستان جو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے اس کو قائم بھی رکھنا ہے اس کو ترقی بھی دینی ہے اور تشمر کو ہم نے وار کرنے کا موقع بھی نہیں دینا ہم نے اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرنا اور کمزور ہم طبی ہوتے ہیں جب ہم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہم تنکے بن جاتے ہیں جب ہم کٹھے ہوتے ہیں پھر ہم طاقت بن جاتے ہیں اس وقت آپ کو طاقت بن کر آگے بڑھنے کی ضرور ہے میں اس سلسلے میڈم یہ بات کرنا چاہوں گا تو آپ نے بھی جگر کیا تھا پلسطین کا بھی جگر کیا اور آپ نے کشوی کا بھی جگر کیا یہ ہماری اپنی کمجوری کی بات ہے میں نے پیسٹ کی جنگ بھی لڑیا ہے اکتر کی جنگ میں فوج میں تھا میں نے آرمی میں تھا میں نے پیسٹ کی جنگ میں بھی حصہ لیا میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جذبہ ہے لوگ ملک کے لئے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لئے قرمان ہونے کے لئے تیار رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اتحاد آپس کے اندر بھائیچارا اور آپس کے اندر بھائیچارا چاہتے ہیں لیکن ہم مل کر سب ایک ہو کر اپنے ملک کی افاظت کر سکیں اپنے ملک کو ترکی دے سکیں اپنے ملک کے چلاس کر سکیں اور کشمیر کے بھائیوں کو آزاد کروا سکیں کشمیر کو آزاد کرتے ہیں شکریہ رشید آمن خواب شیرمانی صاحب آپ کی دورت ہمیں بہت سارے باقیات کا پتہ چلا اور ایک طرح سے مجھے لگے کہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا چند دن پہلے موقتی میں اروپا بیان پڑھا اور روڈو نے کہا کہ ہم نے اندوستان کا ساتھ دیکھا بہت غلطی کی اگر آج مولانا محمد سین آزاد زندہ ہوتے پاکستان کے حق میں بیان دیتے ہیں کیونکہ ان پر بھی ہندو کی فطرت کھڑ جاتی ہے تو میرے حال اگر پاکستان نہ بڑھتا تو ہم کہیں نہ کہیں آج بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آج شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں آزادی نصیب کی اور ہم جیسے بھی حالات ہیں بھی آزادی کی نعمت سے نصفندوز ہو رہے ہیں اور یہ ان قوموں سے پوچھیں کہ جو غلام ہیں اللہ پاکستان کو آباد رکھے اور پاکستان کے واسیوں کو اشارت رکھے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان پاکستان